اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹھیک تھا اللہ کا شکر آج ہم بنا رہے ہیں تکہ بوٹی اور آج ہم میرے گھر ہے چھوٹی تکہ پارٹی گھر والوں کی تو میں مسالہ مرینیٹ کس طرح کرتی ہوں کس طرح ہم پکاتے ہیں آج میں آپ سے شیئر کرے لگی ہوں یہ ہمیں پاس 3 کچی چکن میں نے برکل بھی بونلس نہیں لیا بونز کے ساتھ لیا اور نورمل چکن جس طرح ہمیں پکاتے ہیں اور اس کو میں نے دھو لیا ہے پانی اس کو تھوڑے در چھنے میں رکھا پانی نکل گیا ہے اب میں اس کا بنانے لگ اس میں کو مرینیٹ کرے لے اچھا اس کے لئے میرے پاس یہ ہے 3 پکٹ تکہ مسالہ کوئی سا بھی لے لیں مجھے شان کا پسند شان کا تیز ہوتا ہے اور باقی نیشنل کا تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے اتنا اس کا ٹیسٹ نہیں آتا یہ میں نے 3 پکٹ لیا ہے 1 kg 1 kg 1 kg 1 kg یہ ہے میرے پاس 1 kg میں پہلے تھوڑے ڈالوں گی اور ہاتھ روک کے ڈالوں گی اگر مجھے لگا کہ اوبر مسالہ ہو رہا تو میں وہیں روک جاؤں گی جی اچھا اب میں نے رکھا ہوا ہے کوٹ کے پیساوہ نہیں ہے کوٹاوہ لے سند رکھا ہے اس کو میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر لے سند رکھا ہے کوٹاوہ ہے اور پیساوہ نہیں ہے میں نے مشین سے نہیں کیا یہ میں نے اس سے کیا ٹھیک ہے اور اس کو اچھی طریقے سے میں نے کوٹ لیا تھا اس کے بعد میں اس کو ایڈ کیا اچھا اب میرے پاس ہے یہ مسالہ یہ تھوڑا سا ٹیسٹ ڈیویلپ کرتا ہے اس لئے میں اس کو ریالتی لیے ہے دھنیا پودینہ ہری مرچ ٹھیک ہے دھنیا پودینہ ہری مرچ کو ایک ساتھ میں اچھی طریقے سے کوٹ لیا ہے یہ اصل میں صرف فلیور کے لئے یہ تھوڑا سا خوشبو اور رنگ آئے گا اسے میں نے مطلب ایک اگھڑی کے ساپسل کر لیا اس طرح لیا چھے ساتھ ہری مرچ لیا ایک گھڑی دھنیا اور ایک گھڑی پودینہ ٹھیک ہے یہ لیا ہے اور اس کو ہم نے کر لیا ہے اندر ڈالیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب اسے کرنا ہے یہ مکس ہوگا صحیح سے ہاتھ سے لیکن ہاتھ پر آپ میں پلاسٹک چلہ لینا ہے کیونکہ اس پر مسالہ ہوتا ہے وہ آپ کے ہاتھ پر پھر لگے گا تو آپ کے ہاتھ پر جلن ہوگی اب میں سوکرنے لگی ہوں مکس جی تو یہ میں نے کر لیا ہے مرینیٹ اچھا دہی جو تھی وہ میں نے پورا ایک گھڑی اس کے اندر ڈالی ہے پکر جب میں نے مکس کرنے لگی ہوں تو مجھے لگا کہ یہ ہوگی ہے مسالہ کم بنے گا تو میں نے اس کو اچھی طریقے سے اور اچھا سا مسالہ بنانے کے لیے میں نے دہی اور ڈال دی تھی باقی ساری مددہ جو تین کلو گوشت میں ایک کلو پوری دہی گئی ہے اس کے بعد میں ڈال دی اس میں تھوڑا سا تیل یہ تیل اس میں تھوڑا سی چمک دے گا اور کوئی بچانی ہے تھوڑا سا تین ٹیبل سپون اناف ہے اور اس کو آپ مرینیٹ کریں گے کم سے کم تین سے چار کریں جتنا زیادہ یہ مرینیٹوں کو اتنا زیادہ یہ اچھا بنے گا صبح مرینیٹ کریں اگر آپ نے شام کو بنائنا ہے مجھے دکھنے اس کے پر کفیشے دونے طرف سے سکھنا ہے اورکی اس کے پر کلو گوشن ٹیبلی کوکڑا ہے اور اس کے پر آب سو دارے ہمیں ٹکیوووو